اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ای ٹی اے دوائی کلیکشن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے مونٹکا ٹیبلٹ کا مونٹکا ٹیبلٹ پاکستان میں بہت زیادہ یوز کروائی جاتی ہے بہت زیادہ افیکٹیو میڈیسن ہے تو آج اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں اس کے کیا کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور ہم اس کو کن کن تکالیف میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دوں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ میرے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ای ٹی اے دوائی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور اگر لاسٹ میں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے اور ہیلپ فول ہوتا ہے آپ کے لیے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو نام ہے جی اس کا منٹکا 500 ایم جی کی چوئیبل ٹیبلٹ ٹریبل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ چبا بھی سکتے ہیں اس کو چبا کے بھی کھائی جا سکتی ہے یہ ٹین ایم جی کی فارم میں بھی ایویلیبل ہوتی ہے یہ فائف ایم جی کی فارم میں بھی ایویلیبل ہوتی ہے اور یہ فور ایم جی کی فارم میں ساشے اور ٹیبلٹ فارم دونوں میں ایویلیبل ہے سامی کمپنیز کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارمہ ہے پاکستانی فارمہ ہے اس کی تمام عدویات آپ کو بہت اچھے ریزلٹ اور قیمت کے ساتھ ملتے ہیں 14 ٹیبلٹ کی یہ پیک ہے اور 5 ایم جی ٹیبلٹ کے پیک کی پرائیس 290 روپیز ہے 10 ایم جی کی پرائیس الگ ہے اور ساشے فارم کی پرائیس الگ ہے اب بات کرتے ہیں اس میں دوا کونسی شامل ہے تو اس میں مونٹیلوکاس سوڈیم دوا شامل ہے مونٹیلوکاس سوڈیم بیسیکلی ہے کیا تو یہ لوکو ٹرائن ریسیپٹروس انٹاغونیس دوا ہے اب یہ کیا ہوتی ہے عام الفاظ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس دوا کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سانس کا کوئی مسئلہ ہے سپیشلی استما کی شکائد جس میں آپ کی سانس کی نالیوں میں سوجش وجہ بنتی ہے سانس میں دشواری کی تو اس حالت کو اور اس سوجش کو روکنے میں یہ مدد دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سوجش کا عمل رک جاتا ہے اور یہ وہ سوجش کم درجے کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سانس کی تنگی یا دشواری یا استما کا اٹیک اس شدت کا نہیں ہوتا تو اس کا استعمال کروایا جاتا ہے استما کے اٹیک سے بچاؤ کے لیے اس کے علاوہ اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس طرح کے اٹیک کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کا استعمال سیزنیل اٹیک میں کروایا جاتا ہے جیسے کہ نزلہ زکام یا آنکھوں سے پانی بہنا چھینکے آنا ناک کا بہنا یا ناک کا بند ہونا ان مسائل میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے تو عام الفاظ میں اگر آپ کو سمجھایا جائے تو یہ سانس کی نالیوں میں سوجش کو روکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سانس کی نالیوں میں زیادہ تنگی نہیں ہوتی اور آپ سانس آسانی سے لے پاتے ہیں اب اگر بات کی جائے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو اس کے سب سے زیادہ جو مین سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں ملتے ہیں وہ انسومیا کی شکائد یعنی کہ نیند کا نا آنا ریسلیسنس بے چینی ہونا نیند نہیں آتی اس کے علاوہ اس کی وجہ سے آپ کو چکر آ سکتے ہیں اور آپ کو گنودگی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت سرچکر آ سکتا ہے مو خوش ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن کی بے قائدگی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جسم میں دردیں ہو سکتی ہیں مطلی یا الٹی کی کیفیت ہو سکتی ہے ابڈیومینل پین ہو سکتی ہے تو یہ سارے اس کے کچھ ریئر سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو کومن جو ایک سائیڈ ایفیکٹ اس کا دیکھنے میں ملتا ہے وہ نیند کا نا آنا ہے اب اگر بات کی جائے اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزز کی تو ساشے فارم کا استعمال بچوں میں کروایا جاتا ہے خاص طور پر اور ڈیلی کے 4 ایم جی کا ایک ساشے بچوں کو پلایا جاتا ہے دودھ میں یا کسی گزہ میں ملا کے دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ 5 ایم جی کی ٹیبلٹ جو ہے یہ بھی بچوں میں استعمال کروای جا سکتی ہے آپ اس کو چبا کر بھی کھا سکتے ہیں ڈیلی ایک کھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر بڑوں میں بات کریں تو ڈیلی کی ایک 10 ایم جی کی ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے اور یہ سپیشلی جو ہے وہ رات کو کروایا رات کو ٹیبلٹ لینی چاہیے کیونکہ استما یا سانس کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ زیادہ تر رات کو ہوتا ہے اور آپ اس کو اپنے ڈاکٹر کے ریکومنڈیشن کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں یہ بتاتی ہوں کہ کوئی بھی میڈیسن یوز کریں تو اپنی ڈاکٹر سے پرسکرائب کروا کے اس کی ریکومنڈیشن کے مطابق ہی ٹیبلٹ کو یوز کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ منٹکہ ٹیبلٹ کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری انفرمیشن پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو اور انفرمیشن ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ